اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد ویلوگز اور میں ہوں خالد محود لوگوں کا ایک بہت خاصا حجوم دیکھ کر آپ لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں ہوں اس وقت ٹرین سٹیشن کے اوپر اور میری آج کی جرنی کا بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں آج جا رہا ہوں آخری دفعہ یونیورسٹی سمیسٹر کے آخری دفعہ اور آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی کمپلیٹ جرنی شیئر کرنے والا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں ویڈیو اور میں گرتا ہوں اپنے سفر کا آغاز تو لیٹس ٹرین دا ویڈیو اچھا میں اکثر ہی کہتا اور سوچتا ہوں کہ وقت کی رفتار رفتار براغ کی معنی دوتی ہے جو کہ بجلیوں کی طرح گزر جاتے سال مہینوں میں گزرتے ہیں مہینے دنوں میں اور دن لمحات میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو ایک لمحے میں جب ہم یہاں پہ ہوتے ہیں اگلے لمحے میں ہم کسی اور جگہ ہوں گے یا کہاں ہوں گے ہمیں کسی کو معلوم نہیں ہوتا یہ باتیں سالی میں آپ لوگوں سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کل کی بات ہے کہ ہم لوگ دن رات محنت اور جدوجہد کر رہے تھے کہ کسی طرح ہمارا یوکے کا ویزا لگے اور ہم پہنچ جائیں وقت ہے گزر جاتا ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ ہو بھی جاتا ہے بس ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا اور وہ لمحہ آ گیا کہ جب ہم یونائٹیڈ گنگڈم کے اندر پہنچے اور بھاگتے ہوئے آپ لوگوں نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ اپنی یونیورسٹی پہنچے وہ ہمارا پہلا دن تھا آج اسی لمحات میں گزرتے ہوئے میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہمارا سمیسٹر کا انڈ ہوا اور آج میں اس سمیسٹر کے آخری دفعہ یونیورسٹی جا رہا ہوں تو میں نے سوچا کہ ایک دفعہ پھر سے ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں کو اپنی یونیورسٹی کا مکمل ٹور کروا ہوں کیونکہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جو میں نے ویڈیوز بنائی تھی وہ انفارچنیٹلی کوپی رائٹ ایشوز کی وجہ سے مجھے ہٹانا پڑی تھی ریٹرن ٹکٹ میں نے خرید لی ہے فرم پیزلی گل مور ٹو سٹرلنگ یونیورسٹی سٹرلنگ سٹی ایکچولی اور میری ٹرین آئے گی پلیٹسوم نمبر ثری پہ ٹرینز کا یہاں پہ بہت مزہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سامنے ایک اس طرح کا ٹیبل مل جاتے ہیں اور نہ صرف ٹیبل ملتا ہے بلکہ یہ دیکھیں نیچے میں نے اپنا موبائل بھی یہاں پہ چارج لگا لیا کیونکہ گھر سے میں ہمیشہ کی طرح جلدی میں نکلا تھا تو موبائل کی بیٹری ففٹین پرسنٹ تھی اور مجھے یہ خوف تھا کہ کہیں راستے میں بننا ہو جائے لیکن الحمدللہ یہ چارجنگ سلوٹ ملنے کی وجہ سے پوری جرنی اچھے سے اور ایسی لی ریکارڈ کی جا سکتی ہے جی تو خواتین و حضرات میں ہوں اس وقت سکوٹلینڈ کے ایک انتہائی خوبصورت شہر گلاسگو کے اندر جو کہ اپنی بلندوں بالا امارتوں کی وجہ سے اور بہت زیادہ حجوم کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے تو ہم نے جہاں پہ بھی جانا ہوں ہماری جو مین سٹیشنز ہیں وہ یہاں پہ ہیں گلاسگو سینٹرل اور گلاسگو کوئن سٹیٹ جہاں سے تقریباً پورے یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ کے اندر اور باقی تمام بڑے شائروں کے اندر ٹرینز جاتی ہیں بہرحال میں یہاں پہ کسی طرح کی ٹرینز کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں ہوں میں ڈھونڈ رہا ہوں اپنی ٹرین اور میں نے جانا ہے سٹرلنگ کی طرف تو آپ لوگ دیکھیں لوگوں کا ایک جمع غفیر اور موسم اوپر سے اور خوبصورتی کو بڑھاتے ہوئے تو ہمیشہ آپ لوگوں کو یہاں پہ اتنی ہی رونک ملے گی البتہ آج رونک تھوڑی کم ہے میں سمجھ نہیں پا رہا کس وجہ سے لیکن پھر بھی بہت زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ بہت زیادہ حجوم ہیں تو میرا جو ٹرین سٹیشن ہے یہ جو آپ پین کلر کی بیڈنگ دیکھ رہے ہیں اس کے پچھلی طرف ہے تو میں ادھر موف کروں گا ابھی بچ بچ آکی سائیکل کا بہت رش ہوتا ہے یہاں پہ تو ٹرینوں بسوں پہاڑوں ریکزاروں اور سمندروں سے گزرنے کے بعد فائنلی جو ہے وہ میں پہنچ چکا ہوں اپنی یونیورسٹی کے اندر سامنے اگر آپ اس سینٹر سے اگے کی طرف دیکھیں گے یہاں سے فرنٹ پہ تو وہاں میری کلاس ہے اور میں ہمیشہ کی طرح آج بھی لیٹ ہوں لیکن یہ دیکھیں ذرا بچے ہماری بڑی سکرین کی اوپر ہے ایک دن میری ویڈیو یہاں پہ چلے گی انشاءاللہ ان کے ساتھ نہیں ویسے چلے گی لیکن ابھی میں جا رہا ہوں کلاس لینے اور پھر آپ لوگوں سے کلاس کے بعد ملاقات ہوتی ہے کلاس ہو گئی ہے میری ختم اور ابھی میں آیا ہوں سٹڈی زون میں جہاں پہ اکثر لوگ بڑے سیریس سنجدہ سے مو بنا کے لیپ ٹاپ کھول کے اس کو چارجنگ پہ لگا کے کارٹونز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا کا سارا سٹڈی زون ہے یہاں سے میں نکلوں گا تو آپ لوگوں کو پوری یونیورسٹی کی فیمس چیزیں دکھاؤں گا اور وی لاغ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے خیر ابھی میں سامنے سے نکلتا ہوں اور آپ لوگوں کو سامنے کے مناظر بھی دکھاتا ہوں تو سٹڈی زون سے جو ہی آپ نکلتے ہیں تو آپ انٹر ہو جاتے ہیں یہ اس کیفیٹیریا کے اندر ابھی چونکہ یہاں پہ سمر ویکیشنز ہیں تو رونکیں آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں ورنہ اگر آپ نے میرے پچھلے وی لاغ دیکھے ہیں تو یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ رش ملتا ہے کیفیٹیریا کے سامنے لوگ اپنی تعلیم کے اندر بھی یہاں پہ بیزی ہوتی ہیں اور ساتھ کھانے پینے کے اندر بھی کیفیٹیریا سے تھوڑا سا اگر ہم آگے کو نکل رہے ہیں تو یہاں ہماری ہے کوپ یہاں پہ ہر طرح کی کھانے پینے کی جو ریڈی میڈ چیزیں ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ برگر چپس وغیرہ بھی تو ابھی میں نے بھی جو ہے وہ یہاں سے اپنے ایک لیز اور ساتھ ایک میرا فیبرٹ جوس ہے یہاں کا جب سے میں آ رہا ہوں اسی کو یوز کر رہا ہوں اس کو یوز کیا اسی کے ساتھ اگر پیچھے دیکھتے ہیں آپ تو یہ فاس فوڈ بنانے کے لیے ساری چیزیں لیکن یہاں ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے کہ حلال تھوڑا ڈھونڈنا جو ہے وہ مشکل ہے کوپ سے تھوڑا آگے نکلیں تو پھر یہاں پہ یونیورسٹی کی ایک اپنی شاپ ہے جہاں پہ آپ کو یونیورسٹی کے لوگو والی شرٹ وغیرہ مل جاتی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ والی اور اکثر ان کو دیکھ کے ہمیں فیلنگ آتی ہے کہ جو ہم پہنتے رہے ہیں یہاں پہ پاکستان میں کوئی بھی شرٹیں پانچ پانچ سو والی چھے سو چھے سو والی وہ انہی انگریزوں کی اتاری ہوئی تھی اور تھوڑا آگے بڑھیں تو اس طرف کو اگر دیکھیں تو یہاں پہ ہے پوری یونیورسٹی کی ایک اپنی فارمیسی اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھیں تو ان آٹومیٹک ڈورز سے آپ نکلتے ہیں باہر کی طرف اور آگے ہماری چائنیز جو ہیں وہ لوگ نکلنے ہیں پاک چائنیز دوستی زندہ بار یہاں تھوڑا سا انٹر ہوتے ہی آپ کو کچھ اس طرح کے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں واؤ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو یہ سینز دیکھنے کے بعد فوراں ہی آپ کے موہ سے نکل جاتے ہیں مطلب پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے درمیان چشمیں ہیں اور چشموں کے درمیان یہ خوبصورت سی بیلڈنگ ہے جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہا تھا خیر ابھی میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں تھوڑا سا مزید آگے اور مزید چیزیں جو آپ کو ایکسپلور کروانے والی ہیں وہ بھی تھوڑی دکھاتا ہوں تو مین اہاتے سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو وہ والے سینز دیکھنے کو ملتے ہیں جو اکثر آپ لوگ ہالی ووڈ کی خوبصورت رومانٹک موویز کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سینز کیا ہیں وہ ذرا یہ دیکھئے گا یہ ایک خوبصورت سی ٹریک بنی ہے جس کے ایک طرف طالعب اور طالعب میں تیرتی ہوئی بتخیں اور ایک طرف اس کے یہ ڈیلوان اور ڈیلوان کے اوپر یہ رنگ برنگے پھول اوپر خوبصورت آسمان اور اس طرف یہ جو پنک کلر کے فلار والا درخت ہے مجھے اب اس کا نام نہیں آتا یہ یہاں کا نیٹیو ہے یوکے کا اور کمال کی خوبصورتی پیش کرتا ہے اپنے مناظر کے اندر جہاں پہ بھی یہ ہو وہاں کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جاتی ہیں اچھا اب میں جہاں چل رہا ہوں یعنی یہ ٹریک تو اس ٹریک کے اگلی طرف یہاں پہ بھی یہ ساری سٹرلنگ کی بلڈنگز ہیں یہ بھی ساری سٹرلنگ کی بلڈنگز ہیں طالعب کے دوسری طرف بھی اور وہ ایک خوبصورت سا بریج اور یہ جو آپ کو یہ بلڈنگز نظر آ رہی ہیں ابھی میں یہاں سے ہو کے آیا ہوں آپ یہ سمجھیں کہ اگر میں ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتا ہوں بلکل دن کے آغاز سے اور میں اگر رات پوری یعنی پورا دن پوری رات بھی ویڈیو بناتا رہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا رہوں سٹرلنگ کی ایک سے دوسرا جو دپارٹمنٹ ہے دوسرے سے تیسرا تو ایک دن یعنی چوبیس گھنٹے کی ویڈیو بھی یہ کم پڑے گی یہ اتنی بڑی یونیورسٹی ہے خیر میں اب ان تمام مناظر کو چھوڑ کے جانے لگا ہوں ایک دفعہ پھر سے بس ٹیشن کی طرف تو آپ دیکھیں ذرا یہ مناظر یہاں پہ اور یہ پھول جس کی میں آپ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں انشاءاللہ جا کے اگلی طرف دولین جی یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ابھی میرے ساتھ ہیں میرے پاکستان سے ایک بڑے پیارے بھائی آکیب بھائی آکیب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے جی اسلام علیکم جی میں تمام ویورس کو سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور آپ لوگوں کو یہ میرے دوست ہے جی خالد بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست تھے اور باکستاللہ سے اچھے بلوگر پیئے تو ہم دونوں سے یونیورسٹی پہلے ہوئے اور کلاس پہلے ہوئے ہم نیدھر ساتھ پڑھتے ہیں یونیورسٹی تو آپ لوگوں کو اس چینل کے ساتھ بہت ساری انفرمیشن ملے گے تو آپ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب شکرائب یہ میں نے فری میں پروموشن کروائی ہے اور بس امید ہے آپ لوگوں نے ساری یونیورسٹی دیکھ لی ہوگی اور جو لوگ آنا چاہ رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کس قدر خوبصورت یونیورسٹی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ بس ٹینڈ کی اوپر ویٹ کریں گے جب کبھی ہماری گاڑی ہوا کرتی تھی تو وہاں پارکنگ سلوٹس میں ہم اپنی گاڑی پارک کیا کرتے تھے لیکن خیر اب وہ سہولیات ختم ہو چکی ہیں عیاشیاں ہوئی ختم اور سٹرگل ہوئی سٹارٹ تو اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے چاہتا ہوں اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے کل پرسوں یا کسی اور دن دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ